ناظرین آدھا و ریل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر تلنگانا کی حکمران جماعت بی آر ایس کے سینئر لیڈر وہ متحدہ آندھر پردیش کے سابق ڈپٹی سپیکر کے حریشور ریڈی طویل علالت کے بعد جمعے کی شب چل بسی انہوں نے چندر بابو نائیڈو کے دور حکومت میں متحدہ آندھر پردیش میں ڈپٹی سپیکر کے طور پر خدمات انجام دی تھی چیف نیسٹر چندر شکر راؤ نے حریشور ریڈی کی موت پر ان کو خراج پیش کیا انہوں نے اپنی تازیتی پیان میں حریشور کے ساتھ اپنے تعلق کو یاد کیا اور ایک سینئر سیاستدان کے طور پر آن جہانی لیڈر کی عوامی خدمات کو یاد کیا جو پرگئے اسیمبلی حلقے سے کئی مرتبہ منتقب ہوئے تھے ملک کی نئی پارلیمنٹ ہاؤز آف انڈیا میں بی جے پی کے ایک رکنے پارلیمنٹ رمیش بیدوری نے چندران تری مشن کی کامیابی پر ہوئے مباحثے کے دوران بی ایس پی کے رکنے پارلیمنٹ دانی شلی کے خلاف سنگین ریمارکس کیے بتایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کاروائی رات دیر تک یاری رہی اس دوران بی جے پی رکنے پارلیمنٹ رمیش بیدوری نے بی ایس پی رکنے پارلیمنٹ دانی شلی کے خلاف اس طرح کے سنگین ریمارکس کرتے ہوئے انہیں پارلیمنٹ کے اندر تظلیل کیا بتایا جاتا ہے کہ جب بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بدھوری اس طرح کی انتہائی گنہانی الفاظ استعمال کر رہے تھے تو بی جے پی کے متعدد سینئر ارکان پارلیمنٹ ایوان میں موجود تھے لیکن کسی نے بھی انہیں روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ مسکراتے نظر آئے اسی طرح سپیکر نے بھی ان کے تفسرے پر اعتراض نہیں کیا اس واقعے کے دوسرے دن آج مختلف سیاسی جماعتوں نے بی جے پی رکنے پارلیمنٹ رمیش بدھوری کی شدید مظمت کی اور ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جمعے کو بہوجن سماج پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ دانیش علی سملاقات کی جن کے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ رمیش بدھوری نے گویشتہ روز پارلیمنٹ میں گالی گلوچ کی تھی اس واقعے کی مظمت کرتی ہوئی راہل گاندھی نے جذباتی ہو کر دانیش علی کو کافی دیر تک گلے لگا لیا بی جے پی رکنے پارلیمنٹ کے جانب سے دانیش علی کو نشانہ بنانے والے تفسیروں پر بڑھتی ہوئی تنازعے کے درمیان کانگریس نے بدھوری کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا بی ایس پی کے رکنے پارلیمنٹ دانیش علی نے گوشتہ روز پارلیمنٹ میں بی جے پی رمیش بدھوری کی جانب سے ان کے ساتھ گالی گلوز تے پیش آنے کے واقع پر اپنے شدید رد عمل کا احسار کیا دانیش علی نے کہا کہ وہ بی جے پی رکنے پارلیمنٹ کے خلاف تحریک امیرات شکنی کی نوٹس سپیکر کے دفتر میں پیش کر دی ہے اور سپیکر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ موجود نہیں تھے دانیش علی نے کہا کہ اگر لوگ سبا کے سپیکر نے بدھوری کے خلاف کاروائی نہیں کرتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ چھونے پر غور کریں گے دانیش علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سپیکر کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں پارلیمنٹ چھونے پر غور کروں گا کیونکہ لوگوں نے مجھے نفرت انگیز تقریر سننے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں بھیجا اسٹیتی آج اس دیش میں یہ ہے تو ایک کام آدمی کے اسٹیتی کیا ہوگی مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ نیاہ ہوگا آدمی سپیکر ساتھ کاروائی کریں گے نہیں تو میں دھرے من سے اس صدر کو بھی چھوڑنے پر بیچار کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سبھے سماج میں برداشت نہیں کیا جا سکتا کیا ہے کیا ہم اس لیے چنکے آتے ہیں کیا دیش کو آزادی اس لیے دلائی گئی تھی کیا ہمارے پرخوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی اس دیش کی آزادی کے لیے کی جب ہمارے پرطمیتی چون کر کے جائیں گے تو ان کو یہ سننے کو ملے گا دنیا کے اندر آج دیش کی کیا تصویر آپ نے کھیچ کے روک دی ہے مہیلاؤں کو آرکشن اس یہ سپیشل سیشن تھا پچھتر سال امرت کال میں ہم گئے ہیں پارلیمنٹ کی نئی بیلدنگ میں ہم گئے ہیں مہیلاؤں کے آرکشن کے لیے یہ سنسط کا سطر وشیش روپ سے بلائے گیا وہ آرکشن کم ملے گا دوزار انتیس میں لاغ ہوگا دوزار چوتیس میں ہوگا یا دوزار سیتالیس میں ہوگا ابھی اس پر سوالیا نشان ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کی کیا یہ سپیشل سیشن اس دیش کے چنے ہوئے ایک سانسط کو اس کی کمیونٹی سے لنک کر کے اس پر اس طریقے کا ٹیک کرنا سوچ بھی نہیں سکتا میں سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کبل مجھے یا میرے فولوورز کو ہی نہیں پورے دیش کو شرمسار کیا پوری دیش کی آتما کو شرمسار کرنے کا کام کیا اب بس دیکھنا اتنا ہے کی رمیش ویدوڑی جی کے خلاف عونریبل میمبر آف پارلیمنٹ لوگ سبہ کے خلاف ان کی پارٹی کوئی کارروائی کرتی ہے یا نہیں یا دیش یہ انتظار کرے کی کب ان کا پرموشن ہو کر کے ان کو کینڈریا منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا کیونکہ شاید یہ کمپٹیشن ہو گیا ہے بھاچپا کے نیتاؤں میں کی آپ ایسا کیجئے آپ ایسے بیان دیجئے پہلے تو سنسط کے بہار ہی ہوتے تھے اب سنسط کے اندر بھی مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بہار تو دھمکیاں بہت بہار نیتاؤں نے ان کے منتری حلقہ اسیملی ملکاجگری کے ایمیلے ہنمنتراؤں نے بی آر اس پارٹی سے استفادہ دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ جلد ہی اعلان کریں گے کہ وہ کس پارٹی میں شامل ہوں گے بی آر اس نے پہلے ہی ملکاجگری اسیملی سیٹ کے امیدوار کے طور پر ہنمنتراؤں کے نام کا اعلان کیا تھا معلوم ہوا ہے کہ ہنمنتراؤں نے حال ہی میں اعلان کیا کہ ملکاجگری کی سیٹ انہیں الارٹ کی جائے گی اور ان کے بیٹے کو میدک سے ٹکٹ دیا جائے گا بصورت دیگر وہ آزاد امیدوار کے طور پر مخابلہ کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے ریاستی وزیر ہری شراؤ پر بھی سخت تنقید کی جو پارٹی اور حکومت کے اہم رکن ہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے فرزن کے ساتھ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں سعودی عرب کے قومی دن پر عوام میں قومی پرچم کا بہت استعمال نظر آتا ہے ان میں مقامی باشندے اور خارجی دونوں شامل ہیں قومی پرچم کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے قومی پرچم کے استعمال کے اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے انتباہ جاری کیا ہے سعودی عرب کے قومی پرچم کے حوالے سے وزارت داخلہ نے انتباہی احکامات جاری کیے ہیں جن کے ہر ایک کو عمل کرنے کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے وزارت داخلہ کے ایکس ایکاؤنٹ پر قومی پرچم کے احترام کے حوالے سے جاری انتباہی نکات میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے قومی پرچم کو کسی بھی تجارتی مقاصد یعنی ٹریڈ مارک یا اشتہارات کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ایسے پرچم جو پرانے یا بوسیدہ ہو چکے ہوں انہیں استعمال کرنا منع ہے مختلف نویت کے ایشیا کو بانگنی یا پرچم میں لپیٹ کر اشیا کو لے جانا خطعی طور پر منع ہے پرچم کی حفاظت اور اس کا خیال رکھا جائے ایسے مواد پر پرچم پرنٹ کرنا منع ہے جنہیں بعد میں تلف کیا جاتا ہو جھنڈے پر کسی خسم کی عبارت تحریر نہیں کی جا سکتی اور نہ ہے اس میں کسی خسم کی رد و بدل کرنے کی اجازت ہے جاری لکات میں مزید کہا گیا ہے کہ خومی پرچم کو کسی بھی حالت میں اس رنگوں نہیں کیا جا سکتا نہ ہی اسے الٹا اٹھایا جائے جھنڈا زمین پر نہ گرے جھنڈے کو جانوروں کے جسم پر لگانے یا کندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے واضح ہے کہ مملکت کا خومی دن 23 ستمبر کو منایا جاتا ہے اس حوالے سے وزارت داخلہ نے یاد دہانی کے لیے خومی پرچم کے تحفظ کے لیے انتباہی لکات جاری کیے ہیں تاکہ ان پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے کلنگانہ پبلک سروس کمیشن نک کے ذریعے منقضہ گروپ ون کے پریلمس امتحان کو منصف کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے گروپ ون کے پریلمس امتحان کو منصف کر کے دوبارہ منقض کرنے کی ہدایت دی ہے واضح ہے کہ 11 جن کو ریاست بھر میں منقض ہونے والے اس امتحان میں دو شہر یا تین دو لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی تھی گروپ ون کی پانس سو تین جائدادوں کو پور کرنے کے لیے امتحان لیا گیا تاہم بہت سے امیدواروں نے ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھی کہ وہ گروپ ون کے پریلمس امتحان کو منصف کر کے دوبارہ منقض کریں کیونکہ امتحان میں بائیومیٹرک تفصیلات نہیں لی گئی امیدواروں نے عدالت کے نوٹس میں لائیا کہ ہال ٹکٹ نمبر کے بغیر او ایم آل شیٹس دی گئی ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پر سماعت کی اور آج تازہ ترین فیصلہ جاری کیا ہے جس کے مطابق دوبارہ امتحان منقض کرنے کا حکم دیا گیا پیپر لیگ ہونے کی وجہ سے گروپ ون کا امتحان اس سے پہلے ایک بار منصف کر دیا گیا تھا پروفیسر این ارونا کنٹرولر آف امتحانہ تلنگانہ یونیورسٹی نظامباد کی ایک پریس ریلیس کے مطابق سینئر صحافی فہیم اددین ورلد محمد عبدالغنی کو پی ایج ڈی کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے اردو میں جنہوں نے اپنا مقالہ بانوان اردو صحافت اور تلنگانہ میں مستقبل کے امکانات پیش گیا فہیم اددین نے یہ مقالہ پروفیسر اتھر سلطانہ سابق دن فیکلیٹی آف آرٹس اور چیرمن شعب اردو تلنگانہ یونیورسٹی کی نگرانی میں لکھا پروفیسر محمد حشمت علی گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا نے بطور ممتحن شرکت کی فہیم اددین گوشتہ چھتیس سال سے روزنما رہنمائے دکن سے وابستہ ہے اور اس وقت اسوسیٹ ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں اعتماد دوستوں پر ہوتا ہے اس کھلی زندگی میں پروفیسر کنگیا اٹھن فیکلیٹی آف آرٹس پروفیسر ارونہ کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر گل رانا چیرمن شعب اردو ڈاکٹر موسیٰ اقبال اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالخوی چیرمن بورڈ آف سٹیڈیز ڈاکٹر اتیق سلطان غوری شعب کمپیوٹر سائنس ڈاکٹر اتیق سلطان غوری ڈاکٹر محمد عبدالخوی کے ساتھ تیروپتی اور ڈاکٹر لکشمن شعب تلگو ڈاکٹر جمیل اور ڈاکٹر پاروتی ہندی شعبے کے پروفیسرز کے ساتھ کثیر تعداد ایک سکول بس حادثی کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں بس میں سوار طلبہ کرشماتی طور پر محفوظ رہ گئے یہاں ساریاست تلنگانہ زلیوی خارباد کے سلطان پور میں پیش آیا فوری طور پر محصلہ اطلاب کے مطابق نیو برلینٹ ہائی سکول کی بس بچوں کو لے کر سکول جانے کے دوران حاصلاتی طور پر سرک سے اتر کر طلاب میں چلی گئی حاصل کے وقت بس میں چالیس بچے سوار تھے ڈرائیور کے مطابق سٹریرنگ نے کام کرنا بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک گاڑی بے خابو ہو کر سڑک کے کنارے طلاب میں اتر گئی فوری طور پر مخامی افراد کی مدد سے بچوں کو بحفاظت باہر لائیا گیا حاصل کے اطلاع ملتے ہی بچوں کے ماں باپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تلنگانہ کے چیف الیکٹرو آفیسر وکاس راج نے کہا کہ تلنگانہ اسیبل انتخابات شیڈیول کے مطابق ہوں گے وکاس راج نے ہفتے کو بی آر کے بھون میں میڈیا سینٹر کا افتتاہ کیا اس موقع پر وکاس نے میڈیا سے باتشید کی انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دو تین ماہ ہی رہ گئے ہیں وکاس نے کہا کہ ریاست میں پندرہ لاکھ نئے ووٹر شامل ہوئے ہیں وکاس نے کہا کہ نوجوانوں اور خواتین ووٹرز کی ریجسٹریشن پر توجہ دی گئی ہے چھے اشاریہ نو نو لاکھ نوجوان ووٹروں کا اندراج کیا گیا ہے خواتین کے ووٹروں کی تعداد بڑھانے کی کوششوں کا بھی انکشاف ہوا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق شفاف اور قرم تریخے سے کرائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ مرکزی الیکشن کمیشن تین چار اور پانچ اکتوبر کو ریاست کا دورہ کرے گا وکاس نے کہا کہ ای وی ایم کا معاینہ جاری ہے اور حتمی ووٹر لسٹ مکمل ہونے کے بعد ازلا میں عملے کو تربیت دی جائے گی انتخابات کے انخواد کے لیے ایجنسیاں سے ملاقاتیں کی جائیں گی چیف الیکشن اوفیسر نے بتایا کہ بیس انفورسمنٹ ایجنسیاں مرکز اور ریاست میں کام کر رہی ہے اور شیڈیول کے مطابق انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کر رہی ہے خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریل ویبز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں